اسلام علیکم فرم فاسی کے نیکٹ اپیسوڈ میں اب آپ مطاہر کا ڈراب سین دیکھنے والے ہیں مطاہر نے اپنے اس کھیل میں اپنی وانکوں میں شامل کر لیا ہے اور وہ بھی دولت اور پیسے کے لالس میں سویرہ کو قبول کر چکی ہیں مطاہر سویرہ کو لے کر دبائی شفٹ ہونے کا پلان بناتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جب تک میں سویرہ کو لے کر بائی شفٹ نہیں ہو جاتا میری کول بھی حقیقہ کہ سویرہ کے سامنے نہیں گلنی چاہیے مطاہر کی ماں کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے باہر جانے پر انیکہ مان جائے گی مطاہر کہتا ہے کہ اگر آپ یہ حسائشیں چاہتی ہیں تو آپ کو انیکہ کو منانا ہوگا اور آپ اسی منائیں گی انیکہ اور ازلان کو یہاں رکھیں گے اپنے پاس اب مطاہر کتنے بھی جھوٹ بولے سچائی چھوٹ نہیں سکتی مطاہر شافر مول کے باہر ہوتا ہے تو سلطانہ اسے دیکھ لیتی ہے کافی حران ہوتی ہے کیونکہ مطاہر نے تو یہ بول کر انیکہ کو مہکے بجھو ہے کہ اسلام آباد میں ہے اب گھر آ کر سلطانہ انیکہ کو بتاتی ہے اور کہتی ہے اپنی پھوکوں کو کال کر کے پوچھو کہ مطاہر واپس آگیا ہے گھر اب انیکہ جب کال کر کے سائمہ سے پوچھو کہ مطاہر واپس آگیا ہے اسلام آباد سے کیونکہ امی نے اسے شامل مول کے باہر دیکھا ہے اب سائمہ کیسے جھوٹ بول سکتی ہے وہ تو سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کیا جواب دے ادھر سلطانہ جو کافی مشیار ہے انیکہ سے کہتی ہے مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے کچھ تو باتیں جو مطاہر چھپا رہا ہے ادھر انیکہ پھر سے اسلام کو لے کر گھرانے کی تیاری کرتی ہے مگر اس سے پہلے وہ اپنی تائی جان کے پاس جا کر انہیں ایک بار پھر سے فاطمہ کے خلاف کرتی ہے اب رہی سے ایک قصر انیکہ پوری کر دینا چاہتی ہے اگر تائی جان کے دل میں فاطمہ کو لے کر ذرا برابر بھی ہندردی پیدا ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے اب انیکہ کی ساری باتوں میں بھی سن لیتا ہے اور آقا کہتا ہے اوہ اچھا تو یہ تم ہو جو امی کو فاطمہ کے خلاف کر رہی ہے اور دوسری تو مجھے برگل آ رہی ہے تم کتنی دوگلی ہو انیکہ اب اپنی بیزتی کیسے بیرداش کر سکتی ہے انیکہ بلکل بھی فق ضائع نہیں کرتی واپس اپنے سسرال ازلان کو لے کر آ جاتی ہے اور گھر میں جب داکل ہوتی تھا انیکہ کا سامنا سویرہ سے ہوتا ہے انیکہ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو سویرہ بھی انیکہ اسے یہی سوال کرتی ہے جس پر سویرہ پھر اسے بتاتی ہے کہ میں اس گھر کی مالکر اور مطاہر کی بیوی ہوں مطاہر نے مجھ سے شادی کی ہے مطاہر یہ سین دروازے کے پیچھے کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے اسی لمحے انیکہ سویرہ کو بتاتی کہ میں مطاہر کے دوسری بیوی ہوں اور تم تیسری اب یہ سین تو کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے فرنڈز اسے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں